اس وقت انڈیا اور چین کے تعلقات انتہائی نازب دور سے گزر رہے ہیں دونوں ممالک کے درمیان 1962 میں ایک بار جنگ ہو چکی ہے جس میں چین کی جیت اور انڈیا کی ہار ہوئی تھی اس کے بعد 1965 اور 1975 میں بھی دونوں کے درمیان پرتشدد جھڑپے ہوئی تھی اب یہ چوتھا موقع ہے جب ان ملکوں کی سرحد پر کشیدگی ہے پندرہ اور سولہ جن کی رات گلوان وادی میں انڈیا چین سرحد پر جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں کئی سوال آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں پندرہ اور سولہ جن کی رات گلوان میں ہوا کیا تھا پندرہ سولہ جن کی رات لڈاک کے گلوان وادی میں ایلی سی پر ہونے والی جھڑپ میں انڈیا فوج کے کرنل سمیت 20 جوان حلاق ہو گئے تھے انڈیا کا دعویٰ ہے کہ چینی فوج کا بھی نقصان ہوا ہے تہم اس کے بارے میں چین کی جانب سے کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے موجود کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف جاریت کا الزام لگا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وادی گلوان میں بھارت چین لائن آف ایکچول کنٹرول پر دونوں طرف کے فوجیوں کے مابین جھڑپ میں لوہے کی روڈز کا استعمال کیا گیا جن پر کیلے لگی ہوئی تھی پاک چین سرحت پر موجود انڈین فوج کے کالا افسر نے بی بی سی کوئی تصاویر بھیجوائی ہیں اور کہا ہے کہ چینی فوجیوں نے اس ہتھیار سے بھارتی فوج پر حملہ کیا یہ پرتشدد جھڑپیں اب ہی کیوں ہوئیں اور ان کی شروعات کب اور کیسے ہوئیں دفاعی ماہرین کے مطابق انڈیا چین کی سرحت پر تنازع کا آغاز اپریل کے تیسرے ہفتے میں شروع ہوا جب لداخ لائن اوف ایکچول کنٹرول پر چین کی جانب سے فوجی دستوں اور بڑے ٹرکوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا اس کے بعد سے مئی کے مہینے میں سرحت پر چینی فوجیوں کی سرگرمیاں رپورٹ کی گئیں چینی فوجیوں کے لداخ میں سرحت کو تیک کرنے والی جھیل میں بھی گرست کرنے کی باتیں سامنے آئیں 2018 اور 2019 کی سالانہ رپورٹ میں انڈیا کی وزارت دفاع نے کہا تھا کہ انڈیا نے چینی سرحت پر 3812 کلومیٹر کا علاقہ سرک کی تعمیر کے لیے مارک کیا ہے اور 3418 کلومیٹر سرک کی تعمیر کا کام بارڈر روڈز اورگنائزیشن کو دیا گیا تھا اور ان میں سے زیادہ تر پروجیکٹ پوری ہو چکے ہیں انڈیا چین سرحتی تنازع کے ماہرین کی رائے ہے کہ تعمیراتی کام دونوں ملکوں کے مابین تنازع کی اصل وجہ ہے لیکن ان کا یہ بھی خیال ہے کہ صرف یہی ایک وجہ نہیں ہے وہ دونوں کے درمیان کشیدگی کو مختلف حالات اور واقعات کے پس منظر میں دیکھ رہے ہیں انڈیا کے ماہرین کی رائے میں اس کے لیے گزشتہ سال اگست میں حکومت ہند کی جانب سے آرٹیکل 370 کو ختم کرنا انڈیا کی خارجہ پولیسی میں تبدیلی چین کی داخلی سیاست اور کورونا کے دور میں عالمی سیاست میں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے چین کی کوششوں کو تبدیل کرنا شامل ہے اس سے پہلے 1975 میں چینی فوج نے انڈیا ریاست ارونانچل پردیش میں ایلی سی پر انڈیا گشتی فوج پر حملہ کیا تھا ان میں بھی انڈیا فوجی حلاق ہوئے تھے دریاسنا دونوں ممالک کے درمیان سربراہوں کے درمیان ملاقاتے ہوئی تھی اس سے ایسا لگا کہ سرحت کے ساتھ تجارت میں بھی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے جب سے نریندر موردی انڈیا کے وزیراعظم بنے ہیں ان کی چین کے صدر سے پچھلے چھے سالوں میں اٹھارہ بار ملاقاتے ہو چکی ہیں لیکن اس پرتشدد واقعے کے بعد دونوں ممالک کے ماں بین کشیدگی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے وادیہ گلوان میں انڈیا کے کتنے فوجی مارے گئے چین اور انڈیا کی فوج کے ماں بین پرتشدد جھڑپوں میں انڈیا فوج کے بیس فوجی حلاق ہوئے ہیں یہ سب بہار ریجمنٹ کے سولہ جوان تھے پہلے تین جوانوں کی حلاقت کی خبر آئی تھی لیکن بعد میں خود انڈیا فوج نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ سترہ دیگر فوجی جو شدید زخمی ہوئے تھے اب ان کی بھی موت ہو گئی ہے اس جھڑپ میں کتنے چینی فوجی حلاق ہوئے چین کبھی بھی کسی جنگ میں حلاق ہونے والے اپنے فوجیوں کی تعداد نہیں بتاتا سترہ جون کو یہی سوال چینی وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس میں خبرہ سائیدار پی ٹی آئی نے پوچھا کہ انڈیا میڈیا چینی فوجیوں کی جانی نقصان کی بات کر رہا ہے کیا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں اس سوال کے جواب میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان چاول انڈیا نے کہا کہ دونوں ممالک کے فوجی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے پاس ایسی کوئی معلومت نہیں ہے جو میں بتا سکوں مجھے یقین ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب سے ایسا ہوا ہے دونوں فریق باتچیت کے ذریعے تنازے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ امن بحال ہو سکے انڈیا کے وزیر خارجہ ایس کے جے شنکر نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ سرحد پر تینات تمام فوجی ہتھیار لے کر چلتے ہیں اور پوسٹ چھوڑتے وقت بھی ان کے پاس اسلاح موجود ہوتا ہے پندرہ جون کو گلوان میں تینات فوجیوں کے پاس اسلاح بھی تھا لیکن انیس سو چھانوے اور دو ہزار پانچ کے ہند چین مہائدے کی وجہ سے اب فوجی جھڑپ کے دوران آتیشی اسلے کا استعمال نہیں کرتے وادی گلوان دونوں ممالک کے لیے کیوں اہم ہیں وادی گلوان مدنازہ علاقے اکسائی چین میں ہیں گلوان وادی لڈاق اور اکسائی چین کے درمیان انڈیا چینی سرحد کے قریب واقع ہے یہاں لائن اوف ایکچول کنٹرول اکسائی چین کو انڈیا سے الگ کرتی ہے انڈیا اور چین دونوں ہی چین پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں یہ وادی چین میں جنوبی شنجیان اور انڈیا میں لڈاق تک پھیلی ہوئی ہے یہ علاقے بھارت کے لیے جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے اہم ہیں کیونکہ وہ پاکستان چین کے شنجیان اور لڈاق کی سرحدوں سے لگا ہوا ہے 1962 کی جنگ کے دوران بھی دریائے گلوان کا یہ علاقہ جنگ کا مرکز تھا اس وادی کے دونے اطراف کے پہاڑ فوج کو جنگی حکمت عملی میں کارامت ثابت ہوتے ہیں یہاں جون کی گرمی میں بھی درجہ حرارت زیرو سے کم ہوتا ہے مورخین کے مطابق اس جگہ کا نام غلام رسول گلوان کے نام پر رکھا گیا ہے جو ایک عام لداخی شخص تھا غلام رسول ہی نے اس جگہ کو دریافت کیا تھا انڈیا کی جانب سے ادعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں وادی گلوان میں ایک سڑک بنا رہا ہے جسے روکنے کے لیے چین نے یہ حرکت کی ہے اس روڈ سے انڈیا کو اس پورے خطے میں ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا یہ سڑک کراکرم کے پاس قریب تینات فوجیوں کو سپلائی فراہمی کے لیے بہت اہم ہے اصل کنٹرول لائن LAC کیا ہے یہ لائن آف کنٹرول سے کس طرح مختلف ہے بھارت کی چین کے ساتھ 3488 کلومیٹر کی سرحد مشترکہ ہے یہ سرحد جمہ کشمیر ہماشل پردیش اتراکھن سککم اور اروناشل پردیش سے ہو کر گزرتی ہے یہ تین سیکٹرز میں تقسیم ہے مغربی سیکٹر یعنی جمہ کشمیر میڈل سیکٹر یعنی ہماشل پردیش اور اتراکھن اور مشرقی سیکٹر یعنی سککم اور اروناشل پردیش تاہم دونوں ممالک نے ابھی تک مکمل طور پر حد بندی نہیں کی ہے کیونکہ بہت سا علاقوں میں دونوں کے درمیان سرحدی تنازہ ہے اس تنازے کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان کبھی بھی کوئی حد بندی نہیں ہو سکی ہے تاہم جمہود کو برقرار رکھنے کے لیے لائن آف ایکچول کنٹرول یعنی ل اے سی اس طرح کے طور پر استعمال کی جاتی ہے ساتھ دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے جمہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے ماں بین کشیدگی کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے یہ خطہ اس وقت لائن آف کنٹرول کے ذریعے ملقسم ہے جس کا ایک حصہ بھارت اور دوسرا پاکستان کے ساتھ ہے اسے انڈیا پاکستان لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے اس تازہ تنازع کے بعد دونوں ممالک آگے کیا کریں گے سترہ جون کو چین نے وادی گلوان کے خطے میں خودمختاری کا دعویٰ کیا ہے جسے انڈیا نے گھمنڈی اور کھوکلا دعویٰ قرار دیا ہے چینی وزارت خارجے کے ترجمان جاول انجیان نے کہا کہ وادی گلوان کے خودمختاری ہمیشہ چین کے پاس رہی ہے انڈین فوجیوں نے سرحدی پروٹوکول کو اور ہمارے کمانڈر سطح کے مذاکرات میں ہونے والے محایدے کی سنگین خلاف فرضی کی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین اب مزید تنازع نہیں چاہتا دوسری جانب انڈیا کے وزارت خارجہ کے ترجمان انوراک شریفاستب نے بدھ کے روز کہا کہ دونوں ممالک کے وزارت خارجہ نے فون پر بات کی ہے اور اتفاق کیا ہے کہ اس ساری صورتحال کو ذمہ داری کے ساتھ سمحالا جائے گا بھارتی ترجمان نے کہا کہ چینی فوج نے ایلی سی کے انڈین حصے میں تعمیراتی کام کو روکنے کی کوشش کی تھی فیلحال دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور فالی سطح پر بات چیت چل رہی ہے اس سے پہلے انڈیا اور چین کے درمیان کب کب جھڑ پہ ہوئی 1962 کی ہند چین جنگ یہ جنگ تقریباً ایک ماہ تک جاری رہی اور اس میں چین کی جیت اور انڈیا کو شکست ہوئی تھی جوہر لال نہرو نے خود بھی پارلیمان میں افسوس کے ساتھ کہا تھا ہم جدید دنیا کی حقیقت سے بہت دور ہو گئے تھے اور ہم ایک مسنوعی محول میں رہ رہے تھے جسے ہم نے تیار کیا تھا اس طرح نہرو نے اس حقیقت کو تقریباً قبول کر لیا تھا کہ انہوں نے یہ ماننے میں ایک بہت بڑے غلطی کی ہے کہ چین سرحد پر ہونے والی کشیدگی گشتی دستوں کی سطح پر ہونے والی جھڑپوں اور تو تو میمے سے زیادہ کچھ نہیں کرے گا 1962 کی جنگ کے بعد انڈیا اور چین دونوں نے ہی اپنے اپنے سفیر واپس بلالیے تھے ایک چھوٹا سمیشن یقینی طور پر دونوں ملکوں میں کام کر رہا تھا اس کشیدگی کا دونوں ممالک کے باہیمی تعلقات پر کیا اثر پڑے گا اس بات کا براہ راز جواب دینا تھوڑا مشکل ہے دونوں ممالک کے ماں بین ابھی بھی بات چیت جاری ہے آنے والے چند مہینے دونوں کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوں گے ماہرین کا خیال ہے کہ تازہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے بات چیت فوجی سطح پر نہیں بلکہ سیاسی سطح پر ہونی چاہیے دونوں ممالک نے واضح کیا ہے کہ وہ اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں